موسیقی ہم بھار سے جو سویہبین کی میل جو ہماری پولٹری انڈسٹری تھی اس کی خوراک کے لیے بھار سے ہم سویہبین میل منگواتے تھے اور وہ اس خوراک کے اندر جو ہماری فیڈ انڈسٹری تھی پولٹری فیڈ انڈسٹری وہ اسے یوٹیلائز کرتی تھی اور اس کا دوسرا جو ایشو یہ تھا کہ جو اس کا آئل ہے عام ایکسپیلر یا کولو سے نہیں نکل سکتا تو جو کاش کاش اسے لگاتا تھا نہ وہ اس کا آئل نکل پاس سکتا تھا اور اس کی جو ہے سالونٹ نہ ہونے کی وجہ سے دیمانڈ نہیں تھی کیونکہ ہم میل بھار سے منگاتے تھے تو آہستہ آہستہ اس طرح جن کاشکاروں نے لگایا وہ مارکٹ میں اس کو وہ نہ ریٹ ملتا تھا نہ وہ اس کی اچھی طریقے سے بھگتی تھی تو وہ کاش کرنا اس کو چھوڑ دے چلے گے لیکن پھر جو ہے وہ سینیریو چینج ہوا اور دو ہزار تیرہ چودہ سے پاکستان سویہبین میل کی بجائے سویہبین منگوانا شروع کی سولونٹ جو ہماری انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی ملک کی اندر اور سویہبین یہاں پہ من کر کے اس سے سویہبین بناتے ہیں اور سویہبین کے باقی پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کی جو فیڈ انڈسٹری میں یوٹیلائزیشن ہے اسی طرح جو ہماری اس کے ساتھ ایڈیبل آئیل اس کا پائے پروڈکٹ نکلتا ہے ایڈیبل آئیل انڈسٹری میں آئیل چلا جاتا ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اب ہم میل بہار سے نہیں منگوارے ہم سویہبین بہار سے منگوارے ہیں اور اس سے جو ہے ہماری جو ہم گل کے اندر جو ہماری سویہبین کی پروڈکٹس کی وہ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو انڈسٹریز اور ڈیبلیپ ہوئی پاکستان کی اندر ایک لائف سٹاک انڈسٹری اور دوسری فیش انڈسٹری تو ان دونوں کی بھی جو میل کی اور فیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سویہبین جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ اس کی فیڈ میں آتی ہے اس کی جو پروٹین جو اس کی پوری کرنی ہوتی ہے وہ سویہبین میل سے پوری کی جاتی ہے تو اب اب جو جو اگر کاشکار فیبین کو لگاتے ہیں اگر فرض کریں وہ س سولمنٹ میں نہیں بھی بیگتے تو ان کے پاس بڑی اچھی آپشن ہے کہ وہ جو قریب کے کوئی بھی لائف سٹاک کا اچھا فارم ہے جس نے اپنے ڈیری رکھی ہوئی ہے اس کو وہ سیل کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ڈیری میں اس کو اپنی بندے کے طور پر اس کی سویہبین کو یوز کر کے اپنے انیمل کی پروٹین پوری کر سکتے ہیں تو اس لیے اب مارکیٹ کا وہ ایشو نہیں رہا ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے سولمنٹ والے بھی اس کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اب امپورٹ کرنا جو ہے وہ ف خاص طور پر جو اکنومیکل کرائیسیز ہیں اس کے اندر بہار سے امپورٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو جو سولمنٹ انڈسٹری ہے وہ بھی لوکل کلٹیویشن کی طرف آ رہی ہے اور کونٹریکٹ فارمنگ کی طرف انشاءاللہ جا رہی ہے گورنمنٹ بھی اس کو پروموٹ کر رہی ہے اور اس سلسلے میں پروجیکٹس بھی دو انیشیل سٹیج پر اپروو ہو چکے ہیں جس میں ایک پروجیکٹ کے تحت انشاءاللہ فارمر کو سبسیڈی دی جائے گی اس کے اوپر اور دوسرے پروجیکٹ کے دیت فارمر کو اچھی کالٹی کا جو سیڈ ہے وہ اویلیبل کیا جائے گا اس طرح جو ہے انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر اچھی کالٹی کا سیڈ بھی اویلیبل ہوگا ریسرچ کے ادارے اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور جوائنٹ کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سویبین کے اوپر جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ جوائنٹلی اب وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں چاہے وہ یونیورسٹی آف ایریکلچر ہے چاہے ای ادارے جو سویبین پر کام کر رہے ہیں اب یہ جوائنٹلی کام کر رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ مزید اچھی ویریٹیز بھی آئیں گی اس کی اچھی پروڈکشن ٹیکنالوجی بھی آئے گی انٹر کراپنگ کے حوالے سے بھی اسی طرح ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے بھی اور فارمر کو اچھا پیکج ملے گا کہ سویبین انشاءاللہ ملک میں ایک منافع بخش کاش کے طور پر ابرے گا ہمارے ہاں ایک پہلے انڈرسٹینڈ یہ تھی کہ سویبین جو ہے وہ صرف مائلڈ تیمپریچر کی کراپ ہے اور یہ صرف مائلڈ تیمپریچر کے ایریاز میں جیسے کہ ہمارا اپر پنجاب ہے یا ہمارے کے پی کے ایریاز ہیں وہاں بھی لگ سکتی ہے اسی طرح اگر پاکستان کے باقی ایریاز میں لگانا ہے تو ہمیں آٹم کی جو سوئنگ ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے جو پٹیکلرلی سیڈ فیلنگ یا گرین فیلنگ کا ٹائم ہے فلاورنگ کا ٹائم ہے اس کے لیے بائلڈ تیمپریچر چاہیے ہم یہ نوشن دے رہے ہیں کہ آپ اس کو سال میں کسی ٹائم کی لگائیں اور ابھی جو ہم ٹرائل کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے فیبرری میں سوئنگ شروع کی ایمان دسمبر میں کی اور اب ہم اس کو پورا سال جو ہے وہ پاکستان میں کانٹینیو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ہم بہاڑی گیتے ہیں سوئنگ کرنے اسی طرح آج ہمارا مندری میں پلان تھا پاکستان ہوں ہم اس کو شو کر رہے ہیں ڈیفرنٹ لائن کو اور یہ فارمر کو نیمہ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ کیسے جو ہے وہ ریکوائیڈ لائن کو فک کر رہے ہیں کہ آپ کس ایریا میں کس کروپنگ پیٹرن میں لگا رہے ہیں اور ویسے جو ابھی اویلیبل اپروڈ ورائیٹیز ہیں جس میں اپنے آری کی یا حافظ صاحب کی دو ورائیٹیز ہیں ایک فیصل سویبین اور ایک ہے آری سویبین اسی طرح این اے آسی کی کافی ساری ورائیٹیز ہیں آج کل این اے آسی ٹوینٹی ون ہے یا راول ٹو یہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے اور یہ ریکمنٹ کی جاتی ہے آٹم سوئن کے لیے تو اس میں اس کی آر ایڈی ریکمنڈیشن اویلیبل ہیں آری کی طرف سے تو سمویر اس کو تقریباً آپ میڈ جولائی میں سو کریں اور آٹم سیزن کے لیے یہ تین چار لائنیں ابھی فارمنس کو اویلیبل ہیں اور حافظ صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ایٹ پریزنٹ سویبین کی جو سوئنگ ہے اس کو آٹم کے لیے ہی ریکمنڈ کریں اپر پنجاب ہے تھوڑا مائلڈ ہے آپ کا نارو والی سائیڈ ہے ساری یا پوٹو ہار ہے یہاں پہ جولائی میں جو ہے وہ سویبین کاش کی جا سکتی ہے جبکہ آپ سینٹرل پنجاب میں آ جائیں تو یہاں پہ آپ کی سویبین جو ہے وہ آپ کو اگست کے فرسٹ ویک میں یا جولائی کے لاسٹ ویک میں یا اگست کی جو زیادہ زیادہ پندرہ تاریخ تک آپ سویبین کاش کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہم ریکمنڈیشن دے رہے ہیں نا اکنومیکلی ہمیں جو فیزیبل ہوا ہے وہ سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب اور اسی طرح پوٹو ہار کے جو جن کے پاس سپلیمنٹل ایریگیشن ہے وہ ایریاز ادھر جو ہے نا اکنومیکل فیزیبل ہے ابھی جنوبی پنجاب کے اندر ہمیں آٹم کے اندر بڑے ایشیوز آ رہے تھے شروع کے اندر وہاں پہ کیونکہ کارٹن پروپ ہوتی ہے تو کارٹن کے سارے انسیکٹ اس کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن لازٹ ایر ہم نے سپٹمبر میں ایک کاشت وہاں پہ کروائی تو اس میں ہمیں کامیابی ملی اب دوسرے سال بھی ہم اس میں انشاءاللہ کرائیں گے تو پھر اسے ریکمنڈ کریں گے یہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی اس کی ریکمنڈیشن ہم دینے ہی شروع کر دیں جبکہ دوسری طرف اگر سپرنگ کی بات کریں تو سپرنگ کے اندر جنوبی پنجاب میں انیشیل جو ہے ہمیں تھوڑی سی وہاں پہ کامیابی ہے لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فروٹ اس کی بننا شروع ہوتا ہے پارڈز بننی شروع ہوتی ہے ٹمپریچر بہت زیادہ رائز کر جاتا ہے فلاور شیڈنگ ہوتی ہے جو سیڈ بنتا ہے وہ شریبرڈ ہوتا ہے اور پیداوار وہ آپ کو اکنومیکل نہیں مل سکتی اگر آپ سول کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایشیو ہے اگر آپ پروفیٹیبلیٹی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سیزن سیپ آٹم کا سیزن نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ کاش کر کے ایک پوری کروپ لے سکتے ہیں اور کاشکاروں نے اس میں ٹونٹی فائیب مونٹ تک خاص طور پر یہ آپ کا دیپال پورس ہائیوال شیفو پر سوری یہاں پہ لوگوں نے پچیس من تک اس کی پیداوار لی ہے سر اس میں دیکھیں نا ابھی تک جو ہمیں ایک نومکس آئی ہے نا ہم نے سپرنگ کی بھی لگوا آ رہے ہیں سپرنگ کے اندر وہی ایشیو ہے کہ دانہ شریبرڈ ہو جاتا ہے فلاور شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ پروفیٹیبلیٹی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی لیکن آٹم والے میں جو فارمر کا میں دیکھتا ہوں فارمر کے پاس کیا ریزلٹ آ رہا ہے ہم نے ڈیڑھ سو فارمر کے پاس ہم نے سیٹ پروڈکشن اس کی لگائی اس میں خاص طور پر جو آپ کا دیپال پور کارا سہیوال والا جو ایریا یہ بڑا اچھا ہی سے پروفارم کیا ہے اس نے نا اور فارمر نے پچیس من تک اس کی پیداوار لی ہے تو ایسے فارمر بھی ہیں جو پندرہ من والے بھی ہیں نئے فارمر ہیں تھوڑے کم والے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی پچیس من تک پیداوار لے سکتے ہیں جو فارمر نے لی ہے پروپر اس کو جو ہے اپنا اس کی پروڈکشن ٹکنالوجی اڈاپٹ کر کے اگر پچیس من فارمر پیداوار لیتا ہے تو بہت ہی میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں جو بیس من بھی پیداوار لے لیتا ہے نا وہ پروفیٹیبل ہے کیونکہ اس پہ خرچہ جو آ رہا ہے وہ ہمارا تقریباً پچاس ہزار پہ خرچہ آ رہا ہے ایک اکڑ کے اوپر اور اگر بیس من آٹھ ہزار پہ من بھی ہو تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ تو ساٹھ بھی آپ خرچہ لگائیں تو اگر وہ بیس من پیداوار لیتا ہے تو ایک لاکھ روپے وہ فی اکڑ پروفیٹ سے لے سکتا ہے تو یہ اکنومیکل ہے ہمیں کم از کم جو ہے بیس من پہ آنا چاہیے ہمیں یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ اور برازیل کے اندر تیس من ایوریج ہے تو وہاں پہ فصل کا دورانیاں بھی زیادہ ہے وہاں پہ یہ ایک سو اسی دن کی فصل ہے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہ سو دن کی فصل ہے ہم نے تین فصل لینی ہے انہوں نے سال میں ایک فصل لینی ہے اس کے بعد آپ پتہ ہیں وہ جو برہ باری شروع ہو جاتی ہے بہت سے ایریاز میں وہ ایک ہی فصل لیتے ہیں کچھ ایریاز کے اندر وہ دو فصل لیتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ اگر یہ بیس من بھی ہم ایوریج کر لیتے ہیں نا پورے پنجاب کی یا پاکستان کی تو یہ ایک بہت بڑی سکسس سٹوری ہوگی